اسلام علیکم my viewers welcome back to my youtube channel امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے it's me zara آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ویلوگ شیئر کروں گی جس میں ہم کیک پریڈی کریں گے کیک بیک کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے کلپ بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ so یہ ویڈیو میں نے 11 آف جون کو کی تھی شوٹ لیکن اسے ایڈیٹ کرنے میں ٹائم لگ گیا so آج میں آپ سے شیئر کریں so let's get start the video so start the cake recipe cake کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اسے ہوں ہمارے ٹائم کے دو انڈے جو کو میں نے طور کے ایک باؤل میں ڈال لیا اسے بچے طرح برینڈ کریں بچھریں ایکچلی میں روپو کی بیٹی کی تھی میری چھوٹی cousin کی یعنی وہ اب پاند سال کی ہوگی so اس کی برسٹے تھی تو اس کے لیے ہم کیک برینڈ کر رہے ہیں اس کے بعد انڈو پچھریں برینڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چینی میں یہاں پر ایک کپ ایڈ کروں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اگر آپ پاورڈڈ شیوٹو یوز کرتے ہیں یعنی چینی کو پہلے گرائنڈ کر کے پھر ایڈ کرتے ہیں تو اسے مکس کرنا زیادہ آسان ہوگا اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں ملک ملک میں یہاں پر لوں گی ہاف کپ ملک سے ہمارا کےک سوفٹ بنتا ہے سو ملک کو ایڈ کرنے کے بعد میں چیزیں ہاں سے بیٹرے مکس کر لوں گی پرائش تاہی سب ہمپنے انگریڈینٹس اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو انگریڈینٹس کو ایک ساتھ ایڈ نہیں کریں گے تمام انگریڈینٹس ایک ساتھ نہیں رہ لیں گے یہاں پر اب میں نے ایڈ کر دیا ہے گھی بھی یہاں پر میں نے ایک کپ ہی لیا ہے اگر آپ کی باس میلٹی گھی ایڈ ہو تو آپ اس کو ایک کپ ڈالیں لیکن اگر وہ تھوڑا سا جمع ہوا ہو تو آپ اس کی کانٹیو کم کر لیں اس کے بعد میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں آل پرپس فلور میدہ میدہ بھی یہاں پر میں نے ایک کپ ہی لیا ہے یعنی کہ ہم نے یہاں پر چینی گھی اور میدہ ایک ہم بزن لیا ہے یعنی دو تینوں کی سیم اماؤنٹ لیا ہے میدہ کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اگر آپ میدہ تھوڑا سا ڈال کر مکس کریں اور پھر ڈالیں پھر مکس کریں تو اس طرح آپ کو آسانی ہو جائے گی لیکن میں نے یہاں پر ایک دفعہ یہ ایڈ کر لیا ہے سو بیٹر کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک دو چمچ بیکنگ پاوڈر بیسی کلی انگریڈنس وغیرہ ایڈ میری پپو کر رہی تھی تو اس لئے ان کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں بھی بھی مکس کروں گی اسے سو اس لئے اس کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی سے اس کو بھی تھوڑا سا اس کا بھی ہاتھ لگوا دیا گیا چلو وہ بھی اپنا شوق پورا کر لے سو یہاں پر اب بیٹر کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اب اس نے یہ چھوڑ دیا ہے تو اس کے بعد میں اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے سو یہاں پر بیٹر کو اچھے طرح سے مکس کر لیا اور ہمارا بیٹر کافی فلفی ہو گیا ہے اور اس کی ویسکو یہ نہ ہی زیادہ ویسکس ہے اور نہ ہی زیادہ لیکویڈ ہے ایک درمیانی سی کنسسٹنسی ہم رکھیں گے جو کہ ہمارا کیک کے لئے صحیح ہو اس کے بعد میں کیک کو بیک کرنے کے لئے رکھ دوں گی میں نے اوونیوز نہیں کرنا ہے اس لئے میں یہاں پر ایک پتیلے میں اٹ کر رہی ہوں کیک کا بیٹر ہو اس کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا کوکو پاورڈر میں نے ڈال دیا ہے اس کو بلکل اپر لیئر پر ہی مکس کروں گی کوکو پاورڈر کو بلکل مکس نہیں کروں گی اتنا مکس کروں گی کہ یہ تھوڑا سا نظر آئے کوکو پاورڈر کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں کیک کو بیک کرنے کے لئے رکھ دوں گی اور اس پی جب ہمارا کیک بیک ہو جائے گا تو ہم اسے کٹ کریں گے یہاں پر ہمارا کیک ریڈی ہو گیا ہے کیک ہمارا کافی سوفٹ بنا تھا اور کافی مزیدار تھا اب دیکھتے ہیں برڑے سیلیبیٹنگ کلپ میں نے چھوٹا سا ویلوگ شوٹ کیا تھا امید کرتے ہوں آپ کو میرے ویڈیو پر سند آئی ہو اگر آپ کو میرے ویڈیو پر سند آئی ہو تو ویڈیو کو لائکن شیئر کر دیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا عزار ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل کے نئے ویور ہیں اور آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر دیا تو نیچے گل دے کر ریڈ بٹن پر کلک کر دیں اور بیل موٹلکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ میرے والی سے آنے والی ہر ویڈیو کا موٹلکیشن آپ تک پہنچیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں گا